ویحبہ الجمال سلوات بلند آواز شہ محمد و اہل بہت محمد محمد بارس جو دل سے جشن منانے آیا ہے مل کے با آواز بلند سلوات پڑھ لیں محمد صلی علیہ محمد بارس آل محمد کا عظیم اور کریم خالق سب سے پہلے تو آپ کی گرمی دور فرمائے یہ جشن آل محمد ہے یہ عید آل اطہار ہے عید اور بھی ہیں بکرے والی بھی عید ہے سیمیوں والی بھی عید ہے لیکن وہ حلالی حرامی سب مناتے ہیں سمجھ آئے گی جو وہ والی عید ہیں وہ حلالی حرامی سب مناتے ہیں آج وہ عید ہے جو خالصتاً حلالیوں کی عید ہے آل محمد آل محمد آل محمد بیس بیلی بیس میں لب کروڑت فاوڑت آل محمد آل محمد آل محمد بیس بیلی بیس توجہات ہے میرے یہ وہ عید ہے جو قال سطن حلالیوں کی عید کیونکہ ذکر ہے فخر یوسف ہمشکل پیغمبر اس لیے ابتدا میں ایک فکرہ کہہ کے پھر گفتگو شروع کروں گا تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ایک حدیث پیغمبر پڑھنا چاہتے پیغمبر آزم نے فرمایا کہ دعا کرو کہ پہلے تو تمہیں سوال نہ کرنا پڑے بیڑی توجہ سے سنیے پہلے تو یہ دعا کرو کہ تمہیں کبھی زندگی میں کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کبھی سوال کرنا پڑے تو اچھی شکل والے سے مانگنا وہ تمہیں خالی نہیں لوٹائے سلامت جن کی توجہ جشن کی طرف ہے ان سے فکریاں اب جس کا جشن ہے اس سے حسین حسین کے گھر میں بھی کوئی نہیں ناممکن دعاوں کی قبولیت کی رات ہے لیکن وسیلہ ہو شہدادِ علیو نے الکبر میں دارین قربان کروں علی اکبر پتا چلا کبری آئی یہ عوش علی کے لیے ہے یہ عوش علی کے لیے بلندی اور بزرگی بلندی اور بزرگی جیس بندے کو حوالہ چاہیے میں ذمہ دار ہوں مہینہ دید جشتی اجمیری برادران اہل سنت کا پیر ہمارا پیر پھائی ادھر ادھر دیکھنے والوں سے میں بڑا تانگو جناب عبادت اور پھر ادھر ادھر دیکھنا یہ اچھی بات نہیں ہم نماز میں بھی سلام پھیرتے ہیں مو نہیں پھیرتے سلامت دو کوئی نیڑی گرمی جتری تو حلیل امید عالم محمد سلامت رکھیں یہ گرمی قیامت کی گرمی سے معافوظ رکھے گی نکت یہ کہاں دے اینجن کی دیا علی کی محبت میں بیٹھ کے دیکھو کہاں کی گرمی حضرت زہرہ کی حق کی قسم موسم ہار گئے ذکر حسین جیت گیا شبیر کا ذکر موسموں کا پابند نہیں شبیر کا ذکر موسموں کا محتاج نہیں اور یہ سوچ کے سننا کہ فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو وہ بھی خیرات بانتا ہے آج فقیر کے گھر نہیں شبیر کے گھر بیٹے کا دیکھ حضرت شبیر کے گھر اور شہدادہ بھی علی یونیل اکبر پہلا لفظ کہنے لگے ہوں جہاں دہا تک میری آباد جارے گی سعدادہ ہوں سے دعا لے گے جتنے سعدادہ شیفہ میں دعا لے گے تصویر ایک ہے آشک دو ہیں لابش میں نے پڑھنا ہے توجہ آپ نے فرمانی تصویر ایک ہے آشک دو ہیں آرشبِ اللہ فارشبِ حسین تصویر محمد کی دو ہستیاں محمدِ مصطفیٰ کی آشک ہیں دنیا کو ابھی تک یوسف سے ہی فرصت نہیں مالی نے کیونکہ ہی رانجہ پڑھنی ہوتی ہے اس لیے وہ یوسف زلائقہ کا ذکر ضرور جھیڑ تھا یوسف سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا یوسف سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا یوسف سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا تیری مات ماری گئی ہے تجھے اس کا خوش نظر آ گیا جو صرف حسین تھا اس کا چہرہ بھول گیا جسے دیکھنا عبادت ہے آپ میری اون کو بھی نظر ہے جو قریب قریب شرارتیں کرتے ہیں توجہ ہے یہ نہیں آپ جتنی مرضی شرارتیں کریں بچوں کی شرارتوں سے کوئی فارق نہیں پڑتا بچہ جتنی مرضی ممبر کے پاس شرارتیں کرتا رہے نہیں ڈرنا چاہیے ڈروش وقت جب کوئی بڑھا ممبر کے پاس شرارتیں کرتے ہیں سلامت و آباد اس حاضر جسن ہے ہی اس کا جس کے پاس معرفت ہے جس کے پاس معرفت نہیں وہ بھتیاں دیکھنے آیا ہے جسن منانے نہیں آیا یہ علی والوں کے لیے لائٹیں ہیں علی کے دشمنوں کے لیے مرچے ہیں کائنات اسی اکل مندی پر انصاف کرے تو ڈوب کے مر جائے تُو نے بے شمار بنائے لیکن ایک بھی ایسا نہیں جس کی تُو ولادت منا سکے کیونکہ ولادت اس کی منائی جاتی ہے جس کی ولدیت کا پتہ ہوا اللہ اکبر مل گئے یا رسول ہائے دری دنیا رونے کا صلیقہ بھی ہم سے سیکھیں ہسنے کی تہذیب بھی ہم سے سیکھیں ہم نہ بے ماں کا ہستے ہیں نہ بے ماں کا روتے ہیں نہ کبھی ہم بے ماں کا ہسے ہیں نہ کبھی بے ماں کا روئے ہیں جاشن مناتے ہیں اپنے شہزادوں کو ان غریبوں کو کیا جاشن جو چالیس چالیس سال تک کنکر کو شنکر سمجھتے رہے ہیں سمجھ آئے تو بولنا سمجھنا ہے تمہیں جسر جسر سنا نہیں جاتا جسر منایا جاتا ہے آخری بندے تک میری اپیلے آخری بندے کے پڑھنے تک جسر ایسے سنا کرو کہ اتنا ہش کے سنو کہ تمہیں دیل سے خوش ہوتا دیکھ کر اگر چودہ میں سے کسی نے خالی مشکرا کے بھی دیکھ لیا تمہاری نسلیں سمر جائیں اور یہ خالی سال کی راہیں نہیں خالی سال کی راہیں نہیں کوئی سمجھے کہ سال کی راہیں آ کر گزر گئی جسے پڑھنے کے دوست ہیں میں ان سے گواہی لیتا ہوں چودہ آگست آئے تو گزرتی نہیں صدر مملکت اعلان کرتا ہے تین تین مہینے قیدِ معاف تنخواہوں میں اضافہ جب دنیا کے بھکاری ہو کر اتنی شخاوتیں کریں جب بھکاری ہو کر اتنی شخاوتیں کریں شبیر تو پھر سخی نہیں مالا کی قسم حسین سخی نہیں ماشاءاللہ جیو ایک ذاکر پردہ کڑے ہی ہو سا کہ میں بھولیا نہیں زیانی جو نکل گیا میں نہ بھولا نہ میرے زیانی جو نکلے جی حسین سخی نہیں حسین کریم اس سخی اور یوتی اور بعد سوال والکریم اور یوتی اور قبل سوال جو سوال کرنے کے بعد دے وہ سخی ہوتا ہے جو مانگنے سے پہلے چھولی بھر دے وہ کریں بسوئی اللہ ملشہ جیو ہاں میں ہونے غوثِ آزم دی شان سنے سے لگی یعنی موجہ تھے تو لائی رکھی زونے توجہ ہے یہ نہیں آپ میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیو سمجھے حسین کون کائنات کا مشترکہ محسن حسین مخلوق کا بھی محسن خالق کا بھی محسن ایک لفظ کہتا ہوں جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظرِ ثانی کے خصوصی اختیار رکھتا ہوں شریعت میں اسے حسین کہتے ہیں امام حسین آپ کو سلامت رکھیں اس لفظ کی تشریح کروں صبح ہو جائے اشارے کر کے گزرتوں بچوں کو بتا جائے رائع بن نبی سے پوچھا میری تقدیر میں اولاد ہیں کائنات کے سب سے سچے نبی نے فرمایا تیری تقدیر میں اولاد نہیں جب مصطفیٰ نے فرمایا کہ تقدیر میں نہیں تو پھر نہیں جس نبی نے فرما اللہ ایک ہے اس نبی نے فرما راہب تیری تقدیر میں اولاد نہیں تقدیر میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدم تھا راہب کی اولاد نہیں تھی آدم کے سلب میں سارے موجود تھے جتنے بیٹھے ہوئے راہب کے بچے اللہ نے لکھا ہی نہیں عزل سے تھے ہی نہیں شجروں میں تھے ہی نہیں مشیط میں تھے ہی نہیں عمر میں تھے ہی نہیں مقدر میں نہیں تقدیر میں تھے ہی نہیں کوئی اتنی خطرناک جیز نہیں غار نہ بناو میدان بنو کوئی ایسی جیز ہے آباد ہے تقدیر میں ہے ہی نہیں تقدیر میں ہی نہیں میں نے کائنات کے سب سے بڑے نبی کے قدموں پر عالم تصور میں ہاتھ رکھے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں تقدیر میں نہیں ہے جبکہ آپ کو بتا ہے کہ ابھی ابھی حسین ساتھ دے دے گا فرما امت کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے سبیر سے ملتے اگرہ لفظ کہتا ہوں جو قانون سے واقف ہے اس کے لئے جیس مقدمے کی سمات کیلئی شہر اچھا کوئی کہنا ہے جیس مقدمے کی سمات تو تو چار پانچ روز کھائی ہوئے دو جیس مقدمے کی سمات لاب سننا نیاز اسے جیس مقدمے کی سمات مجلومِ کربلا کے بیٹے کا جشن ہے پہلا مصرہ پڑھ دیئے میں نے مجلومِ کربلا کے بیٹے کا جشن ہے اتنا ہسو کہ آنکھ سے آنسوں نکل پڑھیں آل محمد آپ کو سلامت ہوں سیدے کونین آپ کو آباب سلامت ہوں پاک بی بی تمہیں سلامت رکھیں ماں جیس مقدمے کی سمات بڑی عدالت کر چکی ہو اسے چھوٹی عدالت سن نہیں سکتی جو بندے چوپوں شبوں کسی وقیل سے پوچھ رہے ہیں جو بندے ابھی بھی ایس ایم ایس کر رہے ہو تمہیں چھوٹی نہیں ملی ایس ایم ایس کر کے کسی سے پوچھ لے بڑی عدالت سمات کر چکی ہو کوئی جال لے ہو بندہ سارا چلا کیے جی کاندھ ٹپ کیے جی توجہ جب اس ابراہیم علیہ السلام دی بھانویں پھوکے مار رہے ہیں بھئی مزید بڑھ کے جی 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 اس دو میں داگلہ حصہ سڑا ہوئے دی توجہ ہی نہیں ہمیں سامینہ کے رامیہ قائد فطروس کا مقدمہ خدا کی عدالت کا سننا ہوا تھا کائنات کے بندے کے ٹھیکاروں سے پوچھ بڑی عدالت مقدمہ سننے چھوٹی سن نہیں سکتی شبیر نے فطروس کا مقدمہ کیسے سنو چپ رہو یا بول بڑھو فکریں اتنا بڑا ہے پورا مجمع چپ کر جائے ایک بندہ بھی نہ بولے پھر بھی اس فکریں کا سرور اس فکریں کا نشہ میرے زبان سے ختم نہیں ہو سکتا پتا چلا سب سے بڑی عدالت اللہ کی ہے لیکن رحم کی اپیل حسین سنتا سلامت و عباد صاحب جو رحم کی اپیل سنتا اس بادشاہ کا نام حسین ہے کائنات رک گئی حسن یوسف پر کہہ لگے حسن یوسف کا میں عیسیٰ یدے بیزاد آری اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ میں دیکھیں یہ لفظ آپ نے سمد لیا میں راضی ہوں اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو مصطفیٰ کو دیکھیں نہ غیرت ہے نہ شرم ناکروں کی چیزیں مالکوں میں ڈھونڈ دیو یوسف ریایہ ہے کتنی دہشت ہے ماشاءاللہ یوسف ریایہ ہے مصطفیٰ سردار ہے تمہیں کس بے وقوف نے کہا کہ مصطفیٰ کے پاس یوسف کا حسن ہے اس کے حسن کی خیرات کا نام حسن یوسف ہے جتنے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے جتنے شیعہ سنی مسلمان بیٹھے میں ممبر رسول سے ذکر شہداد علی اکبر مصطفیٰ کی شان کا فکرہ کہنا چاہتے ہو تاکہ پتا چلے گی علی والوں کو پتا ہے شان مصطفیٰ کیا ہے جمعیرات کی روٹیا مانگنے والے کو کیا پتا کہ آمنہ کا لال کون تو نے یوسف کا حسن مصطفیٰ میں تلاش کیا میں تجھے بتاؤں گے یوسف میں اور مصطفیٰ کے حسن میں کتنا فرق ہے جس پر زلیخہ آشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے اور جس پر اللہ آشق ہو جائے و محمد مصطفیٰ ایسے ایک تصویر کے دو آشق ایک تصویر کے دو آشق عرش بے اللہ فرش بے حسین ایسے ایک تصویر کے دو آشق انہیں میرے دے توجہ ہو گئے بچ اگلے بندے ٹھیک ہو بنے چاہیے دیں اسلام نہ لیئے زیادتی ہوئی اور میرا بھائی یہ باروں کھلوتا ہے محمد اسلام وہ دیگال کی تیم تو کوٹ اسلام سمجھ لے توجہ ہے یا نہیں آپ نے ایک تصویر کے دو آشق عرش بے اللہ جو جشن بھی کولخانی بنا لے اس سے زیادہ بے وقوف کور ہو کولخانی اور ہوتی ہے جشن اور ہوتا ہے یہ علی والوں کو بتائیں ناتِ نبی کہاں پڑنی ہے ناتِ علی کہاں پڑنی ہے توجہ ہے یہ نہیں عالی محمد آپ کو سلامت رہے ایک تصویر کے دو آشق عرش بے اللہ فرش بے حسین محمد ادھر ہو تو اکبر اس کے پیاس ہوتے ہیں جس کو سمجھ آتی جائے وہ بولتے ہیں اور محمد ادھر چلے جائے تو اکبر کو ادھر آنا پڑتا اس تصویر کے بغیر نہ بور رہتا ہے نہ جہ رہتا ہے اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے لائٹ گئی ہوئی ہو چائنہ والا موبیل بھی بندہ جلائے روشنی ہو جائے روشنی میں روشنی کرنا مشکل جہاں پہلے سے روشنی ہو کیوں پریشان آج پریشانی ہے بھول کے بیٹھو میں امام عشین کے آخری سدے کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نہ کرے گھر میں میت بھی پڑی ہو تب بھی سیدوں کا جشن مناؤ کیونکہ جہاں ان خوشیوں میں خوش نہ ہو پھر سارا سال خوش نہیں ہو شکتا خیرات لے جھولیاں پھیلا آنے کا مقصد حاصل کر ایک تصویر کے عاشق دو بات صورتوں کے گھر میں خوبصورت بننا آسان ہے ایک کریمہ آلیاں تو معافی مانگ کے پردہ پیئے تھے کریمہ گھوڑے کھوتے ہی کو جائے گار دیتے تھے پتہ چلا نا جی کہ آپ جشن سننے پتہ چلا کہ آپ خوش ہو جاتے ہیں کہیں کریم نہیں لے دیتی میرا چار امام مشاہن تیری زندگی کرے یہ گھر میں سارے کالے کلوٹے ہوں اس میں ایک ساملہ آجائے وہ اس کا نام یوسف رکھ دیتے ہیں وہ اس کا نام کیا رکھ دیتے ہیں یوسف جوسف یوہنہ لٹھو ہے اوہی تو مائے دیتے زگر نہ نہ رکھے ہو سدین دیں شرم نہ ہم دیو میں اگلے دیں دیتے ہیں داڑھی لٹھی ہے میں کہے دیں اوہ رہا ہے ٹھیک ہے پھول نہ چوڑیوں نہ یہ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں ہمیشہ وہ خوش رہے جو سیدوں کے جیسل میں خوش ہوتے ہیں خوبصورتوں کے گھر میں خوبصورت بننا مشکل مزید مثال دے دو جو بچے چپیں ہر بندے تک بات پہنچیں بز دلوں کے گھر میں بہادر بننا آسان ہے شارے گوش دل رہتے ہوں پوش میں خالی کوئی تڑی لگا دے کھلو وانجو بندے اکشن بڑا بہادر رہی ہے جیس گھار سے کبھی خیرات نہ نکلتی اس سے کبھی داس روپے نکلائیں بندے فقیر نوازن حاج دا سوابے نکل جا بز دلوں کے گھر میں بہادر بننا آسان ہے بہادروں کے گھر میں بہادر بننا مشکل علی اکبر اندھیر گھر کا چراغ نہیں جیس گھار میں اللہ کا چہرہ رہتا ہو امام حسین انہاتھوں کو کسی کبینے کے بہت آج لگے جیس گھار میں حسن ہو اور جاندے ہو حسن کون حسن لکھا ہو ہو حسن پار سکتے ہو حسین لکھا ہو ہو حسین پار سکتے ہو بہتر لکھا ہو ہو بہتر پار سکتے ہو سردار لکھا ہو 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 شردار پار سکتے ہو شہید موشن نکوی کے دو مصرے پر دو فرماتے ہیں حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پار ہے یہ مہربانی وہی زبان بولے گی جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پار ہے یہ مہربانی حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی راضی تو بیٹھے ہیں آل محمد آپ کو سلامت رکھے ہیں اس گھر میں جا حسین ہی حسین غازی جیسا کمر بنی حاسم جس گھر میں آنے والے سارے محمد ہوں یہ دو فکریں کہتا ہوں کوشش کرنا پر داست ہو رہے مولی کہتا ہے معصوم شرف چاہتا ہے بات صدی معصوم یہی کہتا ہے نا مولی آپ نے بھی یہی یاد کیا ہو اس سے ہٹ کے کچھ کہا جائے تو آپ کو برا بھی لگے گا کہ اے کہے جی میں وہ دلیل دینے لگا ہوں جسے پورے مجمع میں سے کوئی رات دی نہیں کر سکتا اے میں کئی خوش نصیب مجھے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو سائیوں کی مجاوری بھی کرتے رہے ہیں جو ایران آتے جاتے رہے ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں اللہ گواہی دینے والے کو دوبارہ جلدی بھولائے گا یہ قوم والی بی بی کو کیا کہتے ہیں معصوم قوم اب مولی سے پوچھ چودہ کہا ہوں توجہ ہے یا نہیں خان صاحب آج تو کوئی مولوی ایسا نہیں آیا جیسے ٹوک دیا ہوں کہ معصومہ نہ کہو دوسرا مولوی کا غلط فکرہ کہ بطولیں دو ہیں اس رات کی عزت کی قسم حسن علی اکبر کی قسم اس کھر میں جو جو امام کی ماں ہے وہ بطول ہے اول انا محمد آخر انا محمد آسد انا محمد کل انا ہمارا پہلا محمد ہمارا درمیان والا محمد ہمارا آخری محمد آگے رسول علی کا فرمان ہے کل انا اور مولی ترجمہ کیا کرتا ہے ہم چودہ کے چودہ محمد یہ چودہ کے سلافس کا ترجمہ ہے حدیث میں تو ہے کل انا سارے کے سارے سارے کے سارے کیا مطلب محمد محمد ہے علی محمد ہے حسن محمد ہے حسین محمد ہے سجاد محمد ہے باکر محمد ہے جعفر محمد ہے قازم محمد ہے رضا محمد ہے تکی محمد ہے نکی محمد ہے عسکری محمد ہے باروہ محمد ہے قاسم محمد ہے اکبر محمد ہے اون محمد ہے غازی محمد ہے مشلم محمد ہے میرے حاضری کلو نو نو اپنے بیٹے کی گواہی نہیں دے سکتا اپنے بیٹے کے کردار کی زمانہ تو نہیں دے سکتا اور یہ ہے علم غیب میرے مصطفیٰ کو جو اپنی گیارہ نسلوں کی زمانہ دے کر گیا گیارہ نسلوں کی ددیال علی اکبر کے نہ میسل نہ مثال کائنات میں اللہ نے دوسرا بنایا جو کوئی نہیں پھر مقابلہ کیسے ہو سورجوں کا گھر چاندوں کا گھر کوئی شمس ہے کوئی کمر کسی کو اللہ والا شمس کہتا ہے کسی کو اللہ والا کمر کہتا ہے نمیال کون ہے طائف کا وہ معزز خاندان قبیلہ بن سقیف جو حسن میں بھی مشہور سخابت میں بھی مشہور وہ لفظ پڑھنے لگوں جو بزرگوں کو بالکل بتاؤں گو بچوں کو معلوم نہیں جب پیغمبر طائف میں کرے تبلیغ کرنے کے لئے سارا طائف مصطفیٰ کو نہ پہچان کر پتھر مارتا رہا علی اکبر کا نانا محمد کے سامنے کھڑا ہو کے بچاتا رہا سلامت و آباد و شاد ہو نہ ہار بردہ کے چکنے چکنے پاس یہ پتہ چلتا ہے بڑوں سے کہ بچے کیسے ہوں گے جنہوں نے پتھروں سے بچایا وہ علی اکبر کے نانکے بنے آپ پتہ نہیں جنہوں نے کلیجہ چبایا وہ کس کے رشتہ دار ان کا تعلق کس سے کیا کہنے میرے شہدادے کی عزت و رضمت کی جسم کا سایہ نہ تھا صرف رسول کا سایہ نہیں تھا علی اکبر کا بھی سایہ نہ تھا بلکہ انساروں کا سایہ نہیں تھا چھتے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں ہوتا امام نے فرمایا ہم خود اللہ کا سایہ ہیں اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا جیو سلامت لو علی اکبر کی نال ہے ان کے صدقہ یہ سلامت ہے ہم خود اللہ کا سایہ ہیں نتتوت ہیں ہم خود اللہ کا سایہ ہیں اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا سایہ کا سایہ نہیں ہوتا ان کے جسم کا سایہ نہیں میر انیس کے دو شیر پر دوں فرماتے ہیں جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار جو نیت سے سنے گا اسے نظر آئے گا جو سر جھگا کے نہیں بیٹھا جو فاقر سے جسر منانے آیا ہے جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار سلامت جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار خوش ہو کہ بچہ پریشان ہو کے نہیں جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار اور آگئی جلیخہ گیارہ شابان کو مبارک دینے والوں میں نبیوں کی شف میں ولیوں کی شف میں بطولوں کی کتار میں جلیخہ قریب آئیں حوشن علی اکبر کو دیکھو موشکر آگے بینچے مڑی ملائکہ نے راستہ روکا فرمایا تو نے یوسف بھی دیکھو علی اکبر بھی دیکھو کوئی فرق نظر آیا جلیخہ موشکر آگے کہہ دیا یوسف کا حسن میری نظر کا مکین ہے اس کے شباب سے تو یہ بچپن حسن ہے یوسف کا حسن یوسف کا حسن میری نظر کا مکین ہے اس کے شباب سے تو یہ بچپن حسن ہے جس کا بچپن یوسف کی جوانی سے افضل ہو جناب یوسف کا ذکر کرنا پڑتا ہے ورنہ کہا غلام کہا آنکھوں شہید موشن لگوی کے جار مصرے پر دوں یوسف کتنا حسن ہے علی کتنا حسن ہے فرماتے ہیں حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن لیکن تھے توسا انصاف کرنا حسن یوسف تھا ایک مل کے بلند چھلکتی سلوان پڑے محمد و عالم تیرا انتظار ہے عزت باب مبارک باب مبارک خاصل لیکن فرماتے کئی بندے آج کلندر دن آرہی ہیں انہوں نے بیٹھے لیں نہیں میں مریض حکیم نو حقیقت دے رہی ہوں بلا بلا سکھی شرداری خیلان در مار تو تا سیون تو ایک سٹاپ اگر نکل گیا بچ اٹھی کھڑو اٹھی کھڑو دھرنے آلی تارز رکھی کھڑے اب آ بیٹ جائیں کمینہ کتھے جو شاید مار سر تیار جائیں توب باستہ میں نے اندہ کھڑے نارے پر اندہ کھڑے ہاں یہ فضل رحمان رحمان لہا پہلے چیو ملکر علی 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 زندگی ہو بھی علی علی یہ میں مارا کرنے سکا ملوم اندر تکرہ نہیں تو سا زندہ باب علی اکبر کی نالین کے صدقہ وہ سلامت رہے ہیں شریعت بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے علی ایمان کی گوت سے واجب ہو جاتا ہے پیر کا نام آئستہ وہ لیتا ہے جن کے پیر نے انہیں کسی میدان میں شرمندہ کی ہو اصلا 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 جتنے شیعہ سننی خوشکسمت ملانگ موالی تصریف فرماؤ شاہ جہادر علی اکبر کے جسر میں جہاں جہادر میری آواز جا رہی ہے کون ہے یوسف کون ہے علی شاہید موشلہ کے بھی فرماتے ہوشن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن پکھا دے ہو جی مجھے تو بات یاد رہ گئی ہے ایک مولی صاحب ایمیں نعرے لگن لگ گئے تو مولی صاحب دو زخدیاں روایت تاں میٹھے پڑھ دیا جنم دیا اینجوسی 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 نعرے لگے تو بھول گئے انہوں نے کہاں کہاں تھا مجھے میں آکیا جہنم پتہ لگے نا بھئی جسر ہے آل محمد صلی اللہ حسنہ عبادت ہے حسنہ این کی خوشیوں میں حسنہ عبادت ہے یہ شغل نہیں عبادت ہے یہ واحیاتی والا حسنہ نہیں یہ سیدوں کی خوشی میں حسنہ ہے شبیر کی خوشی میں حسنہ ہے کوئی بندہ آپ سے کہے میرا بیٹا پیدا ہوئے بندہ آگے سے یوں ہو جائے یہ جسر حسین کہے ڈیل دھمالے ڈالے تو پھر بھی سکون نہیں آتا ڈیل دھمالے ڈالے تو سکون پھر بھی نہیں آتا حسنہ یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے حسنہ یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے حسنہ حیدر کی طرح سے شبہ ہجرت موشن مزا تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے اکبر کے ہاتھ دو شیر پر دو مزید سواب شہید موشن نقوی کی روح بہت اکبر کے ہاتھ مثل جداللہ دقیق ہیں چودہ کریہ لے سولہ سالانت سولہ سالانت سولہ سالانت بات چودہ سی ایک استاذ مجھے شگر توں اوہ پنجو پنجی اوہ شاگیا اٹھائی اوہ شاگیا اٹھائی راکھ کے کان نالی ماری اوہ اتھائی ہاتھ رکھی بیٹھا ہوئے غریب تے نالالا دے پنجی آخ پنجی اوہ دے اگلہ اٹھائی نہیں منہندہ تو ترہے ہور گھٹا اور اصلی تاریخ دے سو سولہ ستارہ شبان دی درمیانی رات کریہ لے جی بشارت ہے دنگی حاضر خرمت ہوں حال محمد آپ کو سلامت رکھیں خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہوئے لو محبت کی دو اولادیں ایک خوشی ایک غم یہ دونوں اولادیں ہیں خوشی اور غم محبت کی محبت ہو تو خوشی میں خوشی ہوتی ہے ایک شعر پڑھنے لگا ہوں اس کا لطف خود مجھے آ رہا ہے میرے رانگتے کھڑے ہو گئے شہیر موشن نقوی کے شعر پڑھنے لگا ہوں فرماتے ہیں ہسنے میں کون ہے علی اکبر ہسنے میں لب جو کھلتے تھے اس خوش خسال کے غازی عباس تاری زندگی کرے امام حسین تمہیں سلامت رکھیں ہسنے میں ہسنے میں لب جو کھلتے تھے جیسے کلیک چڑکتی ہے ہسنے میں لب جو کھلتے تھے اس خوش خسال کے ہیروں کی چوٹ پڑتی تھی ٹکڑوں پہ لال کے ہسنے میں دات ہیرے ہیں ہونٹ یاکوت ہے ہسنے میں لب جو کھلتے تھے اس خوش خسال کے ہیروں کی چوٹ پڑتی تھی ٹکڑوں پہ لال کے اکبر کے ہاتھ میں سلجد اللہ دقیق ہیں ریزے سبی صدف ہیں ناکھون کار دیتے ہوں جو گرتے ہیں وہ ریزے ہیں جو پھیکتے ہیں شاہید کہتے ہیں اکبر کے ہاتھ مثلہ جو دلہ دقیق ہیں ریزے سبی صدف ہیں تو ناکھون حقیق ہیں اکبر کے قاد کو دیکھ کبھی ایسے حساب میں مہراج کر رہی ہے رسالت سباب میں اور وصف نبی سنیں گے جو ان کی سرست میں یوسف درود پڑھنے لگے ہیں پہست میں ہم شاکل پیغمبر سب سے بڑا فضائل تو یہ ہے ہم شاکل پیغمبر لیکن ایک لفظہ اور پڑھتو بخاری سید آتا دعا لینے کے لئے سید ایک دن کبھی ہو تو اس کی دعا دعا ہے اولیاء اللہ کی اولادیں دعا لینے کے لئے فکرہ کہتو ایک تبرک کا نام علی اکبر نہیں کہ صرف رسول کی شکل تھی نہیں چہرہ نبی کا تھا علی اکبر کے پاس نام علی کا تھا بجھے سمجھائیے نام کیا تھا علی محمد کا چہرہ علی کا نام فاطمہ کا سن زہرہ کا سن اٹھارہ سو علی کا نام مصطفیٰ کا چہرہ ان تین مجموعوں کا نام ہے ایک علی اکبر یہ تین تبروں کی کٹھے ہو جائیں ایک علی اکبر بنگا ایک علی اکبر اور حسین حسین جس کی نام سمجھ کے خدمت کرے بڑی ذمہ داری سے میں نے فکرہ کہا ہے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے حسین ابن علی علی اکبر کی خدمت کر در پانی غلاموں سے مانگا حسین نے اٹھایا بابا آپ میرے امام ہیں میں آپ کی رہیت ہوں آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں فرما بیٹا سمجھ کے نہیں جس کے چہرے میں شبیر کو نانا نظر آئے جس کی آزان شبیر کی تکبیر بن جائے میرے بھائی ہیں جناب خضر خان بلوچ صاحب یہ کربلا چلے جائیں اور مجھے خبر پہنچے ملتان میں میں شاہ شمس مٹھائی بانٹنے چلے جاؤ میرے بانی کوئی گا آپ سے تھا میرے بانی کوئی گا نہیں یہ جاں کام میں کریں خضر خان صاحب جھانگ سے یہ چلے گئے کربلا ناصر صاحب مٹھائی اٹھا کے شاہ شمس کے روزے پہ بانٹنے چلے ایک جھانگے کا بندہ بھی پیچھ وہ سنے لڈو بھی کھایا اور مجھ سے پوچھا بھی سہی کہیں کہیں تو ایک ٹانگوڑی کھان دا رہی ہوں لازم سمجھ نہیں ہے ہمیں کیا ہے تو آپڑی علت نہیں پکڑ کے انڈین کرے تھے باتشاہ جی دعا جاتا ہوں فکرات کرنا جاتا ہوں پورا ذہن میں رکھ رہے ہیں جھانگ کا بندہ خضر خان صاحب کہاں چلے گئے کربلا چلے گئے میں نے مٹھائی بانٹی شروع کر دی جھانگ کا ایک بندہ آیا اس نے پوچھا کیسے چیز کی ہے میں نے کہا میرے بھائی خضر خان بلوچ صاحب گیارہ سفر دھبی والے وہ تشریف لے گئے ہیں زباری پر میں نے خوشی شروع یہ مٹھائی بانٹی بندے نے مٹھائی بھی کھائی حیران بھی ہوا پریشان بھی ہوا اس نے کہا کہ بندہ جھانگ کا خوشی جھانگ کی مالوی ملتان کا یہ کنیکشن کیا ہے یہ کیسے چکر میں مٹھائیاں بانٹ رہا وہ پریشان دہ خان صاحب واپس آگے اس کی ملاقات ہو گئیں شاہ سب اس وقت آگے پوچھا مبارک دینے کے بعد یہ ملتان اللہ مولوی کہیں مٹھائیاں بندے کہ بنا نے پوچھا کیوں کیے ہوئے میں ملتان گیا تھا وہ خوش شروع رہا تھا کہ خان صاحب زباری پر چلے گئے ہیں تو وہ مٹھائی بانٹ رہا تھا جھانگ والو جو بندہ چوب کر کے سنتا ہے چوب کر کے سنیں جو سار ہلا کے سنتا ہے وہ سار ہلا کے سنیں جو سبحان اللہ کہنے کا عادی ہے وہ سبحان اللہ کہے جو چپ رہ کے سننے کا عادی ہے وہ چپ رہ کے سنیں لیکن فکرہ یہی ایک ہے جس میں توجہ چاہتا ہوں ایک فکرہ خضر خان صاحب ضرور کہیں گے جی اوہ ساڑے اپنے جسے سمجھ آئیے وہ بندہ بولے گا ایک لفظ کہیں گے نہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہیں وہ ہمارے اپنے جسن ہے حسین کے گھر کا خوشیہ منا رہا ہے زین العابدین خوشیہ حسن کے گھر کی خوشیہ غازی عباس خوشیہ کائنات میں حاشمی اور جھانگ میں بیٹھ کر علی علی کر کے اتنی مرچیں بطیا لگا کے خوشیہ منا کے دھمالے ڈال کے علی علی کر کے شیعوں سنیوں کو خوش ہوتا دیکھ کر فرشتے حیران ہو جائیں مدینے پہنچیں یا رسول اللہ خوشی مدینے کی ہے یہ جھانگ میں کیوں ناج رہے تیری نسلیں نہیں سمر جائے گی اگر محمد کہہ دے وہ میرے آپ خوشیہ